سال 1963 میں ٹرکی کے ایک پولیٹری پارمر کے گھر میں پل رہی مرگیاں دن بدن رہس میں طریقے سے غائب ہوتی جا رہی تھے اور حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ تو مرگیوں کو گھر سے باہر جاتے کوئی دیکھ رہا تھا اور نہ ہی گھر کے اندر اور نہ ہی کوئی سراغ مل رہے تھے کچھ دنوں بعد جب وہ اپنے گھر کی مرمت کروا رہا تھا تب اس نے ایک چیز نوٹس کی اس نے دیکھا کہ اس کے پیچھے کی دیوار میں ایک بڑا سا چھید بنا ہوا ہے ٹھیک اتنا ہی بڑا چھید جس سے کہ کوئی مرگی دیوار کے اندر جا سکے اب شک کے چلتے اس شخص نے چھینی ہتوڑے سے اس چھید کو توڑنا شو کر دیا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے پیچھے آخر کیا ہے اور پھر اس نے اچانک دیکھا کہ دیوار کے پیچھے ایک چھوٹی سی جگہ تھی جس کے پیچھے اس کی مرگیاں گھوم رہی تھی مگر جیسے جیسے وہ دیوار کے پیچھے موجود اس گفہ کے نیچے جاتا گیا اسے ایک دو نہیں بلکہ ایک کے بعد ایک دھیر سارے کمرے اور پیسیجس ملتے گئے اور جب اسے اس جگہ کا کوئی بھی کنارہ نہیں ملا تو وہ آدمی سمجھا کہ وہ کوئی چھوٹی موٹی گفہ نہیں کھوجی ہے بلکہ ایک بہت بڑی انڈرگراؤنڈ سیٹی کھوج لی حالانکہ اس انڈرگراؤنڈ شہر میں رہتا کون تھا اور اسے آج سے سیکڑوں سال پہلے کیوں اور کیسے بنایا گیا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں جانیں گے تو فرینڈس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستو دیکھتے ہی دیکھتے وہاں گورنمنٹ ایکسیبیشن ٹیم پہنچ گئی اور جب گفہ کو اور زیادہ ایکسپلور کیا گیا تو یہ پتا چلا کہ اس شخص کا اکلوتا ایسا گھر نہیں تھا جہاں گفہ میں جانے کا راستہ تھا بلکہ اس ڈیو رنگ کیو شہر کے چھے سو گھروں میں اس گفہ تک جانے کا راستہ تھا اور وہاں رہنے والے ان لوگوں کو ان مسٹریوس گھروں کے بارے میں پتا بھی نہیں تھا لیکن دوستو کیا یہ ایک کوئنسیڈنس تھا یہ گفہ اتنی بڑی تھی کہ یہاں لگ بگ 20 ہزار لوگ فیل کے پورے کمپٹ کے ساتھ رہ سکتے تھے جس کے لیے سب سے پہلے اس کے اسٹرکچر کو سمجھتے ہیں جو ایکسیویشن سامنے آیا اس ایمیج کو دیکھئے اس ایمیج میں آپ دیرنگ کیو انڈرگراؤنڈ سیٹی کا ایک رف موڈل دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے فل اسٹرکچر کو دیکھیں گے تو خوچ کرتاؤں نے یہاں پر کل 18 منزلیں ڈسکور کی تھی جو زمین سے لگ بگ 280 پیٹ نیچے تک پہنچتی ہے یہ پورا انڈرگراؤنڈ شہر اتنا اسٹرکچر طریقے سے بنایا گیا تھا کہ یہاں شہر کے ہر حصے کو کنیکٹ کرنے کے لیے بہترین ٹرنلز اور راستے بنائے گئے تھے اور یہاں کا ہر ایک چیمبر اتنا اسپیسی تھا کہ پورا شہر ہزاروں فیملی کو پناہ دے سکتا تھا شہر میں نیچے رہنے والے لوگوں تک پروپر ہوا اور وینٹیلیشن پہنچنے کے لیے بھی پورا انتظام کیا گیا تھا اس کے لیے پورے شہر میں پندرہ ہزار سے زیادہ 10 سینٹی میٹر کے شاپٹ دیکھے گئے جس میں آنے والی ہوا قریب 8 فلور تک کوئی گھوٹن محسوس ہونے نہیں دی دی تھی جبکہ اگر آپ آٹھویں لیول تک کے کمروں کو دیکھیں گے تو وہاں تک کے پورے آرکیٹیکچر کو یہ سوچ کر بنایا گیا ہے کہ یہاں لوگوں کے رہنے کی اور سونے کی ارینجمنٹ کی جائے وہیں جو نیچے کے لیولز ہیں انہیں زیادہ تر چیزوں کے اسٹوریج کے لیے یا تہکھانے میں کسی کو رکھنے کے لیے کیا جاتا ہوگا اس طرح یہاں پر ہر طرح کی چھوٹی سے چھوٹی چیزیں جیسے کی وائن، ڈومیسٹک اینیملز، یہاں تک کی پوجہ گھر اور جیل بھی بنایا گئے تھے جو یہ بتاتا ہے کہ اس جگہ پہ اگر رہنا شروع کیا جائے تو یہاں کے لوگ زمین کے نیچے مہینے گزار سکتے تھے پر اسے بنایا کیسے گیا ہوگا؟ وہ بھی بینہ کسی مورڈن مشینری کے اس کا انسر ہمیں اس ایریا کے زیولوجی میں ملتا ہے دراصل یہ پورا علاقہ ٹرکی کے کیپاڈوشیا میں آتا ہے دراصل یہ پورا ریزن ٹف روکس کا بنا ہوا ہے ٹف بیسیکلی ایک ایسے پتھر ہوتے ہیں جو پچتھر یا اس سے زیادہ والکینک ایش سے بنے ہوتے ہیں جس وجہ سے یہ پتھر بڑی ہی آسانی سے چھینی ہتوڑے سے ٹوٹ جاتے ہیں مگر سانتھ ہی یہ اتنے نازک نہیں ہوتے کی زیادہ بوجھ جھل نہ سکے بعد میں جب پورے علاقے کے اچھے سے خودائی کی گئی ٹروٹل دو سو سے زیادہ انڈرگراؤنڈ سیٹیز پائی گئی تھی جن میں چالیس سے زیادہ شہروں میں دو سے زیادہ لیوز تھے بس یہ والی ان سب سے بڑی تھی